اعوذ باللہ سمیع الالیمی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو دعود رمزی وغیرہ میں ہے کہ رومی سلطنت اور حضرت معاویہ کے درمیان ایک معایدہ کی روح سے ایک خاص مدت تک کی جنگ بند تھی جب وہ مدت قریب ختم ہوئی تو حضرت معاویہ نے اپنی فوج کے ساتھ دشمن کے ملک کی طرف کوچھ کرنا شروع کر دیا ان کا خیال تھا کہ مدت کے اندر جنگ تو شروع نہ کریں گے لیکن ان کے قریب پہنچ جائیں گے اور جب مدت ختم ہو جائے گی تو اچانک یک بارگی دھاوہ بول دیں گے ایک دن حضرت معاویہ کو دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا جو بلند آواز سے پکار پکار کر کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اہد کو پورا کرنا ہے توڑنا نہیں ہے لوگوں نے بغور دیکھا تو وہ سوار حضرت عمر بن البسہ صحابی تھے حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جس شخص کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو اس عہد میں کوئی رد و بدل نہ کرے جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے اس قوم کو متلہ نہ کر دے حضرت معاویہ یہ سن کر اپنی فوج کے ساتھ دار السلام کو واپس ہو گئے اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب مسلمان کسی سے وعدہ کرتا ہے تو جس ٹارمنٹ کنڈیشن پر وعدہ کرتا ہے اس کو اسی صورت میں پورا کیا جائیں تو یہی سنت محمد مصطفیٰ ہے اور یہی صحابہ کا طریقہ کار ہے اس میں کوئی رد و بدل یا کوئی ایسی بات جس میں کوئی تھوڑی اشاری ہے چلاکی نظر آئے یا اپنا فائدہ نظر آئے وہ کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہے اسلام اس سے ہمیں منع کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد وعالی واسخابی وائل بیتی وزریاتی عز اجمائین برحمت یارخم وراخنین